نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بھوچپر درست اور میں ہوں رادیش کی والی بے درد سودھ خور آدادی تو جرور ملی لیکن آداد بھارت میں آج بھی اگر کسی کے پیر اور ہاتھوں میں جنجیر لگا ہوا ہو تو اسے آپ کیا کہیں گے جہاز بے درد سودھ خور نے ایک اپنے ہی محلے کی ناوالی کی لڑکی کو اس کے پتا نے سودھ پر کچھ پیسے لیے تھے اور پیسے نہیں لوٹایا تو اس پیسے کو کرج کے روپ میں وصول کیا اس کے ناوالی کی لڑکی سے اور تین مہینے تک کچھ ناوالی کی انجلی کے پیروں میں جنجیر اور بیڑی پڑی ہوئی تھی اور اسے کراہ بھی رہی لیکن بے درد سودھ خور نے کوئی اثر نہیں ہوا اور تین مہینے تک کچھ ناوالی کی لڑکی پر جلد آتا رہا آئے دیتے ہیں کہ کس پر کاریہ گھٹنا ہوئی اور اس پر دیکھتے ہیں کہ دییاں میں یہ گھٹنا ہوئی اور لیکن آدار بھارت میں کیا یہ بھی ابھی تک ہوتا آ رہا ہے پیتا نے کرج نہیں چکایا تو ناوالی کی بیٹی کو بنایا بندھک جنجیر اور بیڑی ڈال کر تین ماہ تک گھر میں رکھا قید پھرار ہو کر گرامنوں کے شہیوک سے پڑتا پہنچی تھانا تھانا میں پولیس نے کٹوایا پیروں میں جکڑی جنجیر اور بیڑی یہ سن کر تاجو ہوتا ہوگا کہ سواتنطر بھارت میں بھی کہیں ایسا ہوتا ہوگا جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گھٹنا گھٹی ہے بیہیاں تھانا چھتر کے بیہیاں نگر اسٹھت پپورا کولنی میں ایک پتا دوارہ لیے گئے کرج کا پیسہ نہیں چکائے جانے کو لے کر دیندار دوارہ نابالک کی لڑکی کو تین ماہ تک پیر میں جنجیر اور بیڑی ڈال کر بندھک بنائے جانے کا ایک سنسنی کھیج مملا پرکاس میں آیا ہے گروہر کی شبح دیندار کے چنگل سے پھرار ہو کر گرامنوں کی شہیوک سے تھانے پہنچی پیڑتا نے پولیس کو کئی سنسنی کھیج جنکاری دی جانکاری کے انسار تپرا کولنی نیوانسی لمبو کھروار نے اپنے پڑوسی لال باو کھروار کے پترے کے پی کھروار سے کرج کے روپ میں پیسے لیے تھے تیہ سمیے میں پیسے نہیں چکائے جانے پر کے پی کھروار نے لمبو کھروار کی نابالک پتری انجلی کماری عمر لگبک چودہ ورس کو لگبک تین ماہ پر بندھک بنا لیا پتری کو بندھک بنائے جانے کے بعد پیڑتا کی ماتا پیتا اور اس کا چھوٹا بھائی دہست میں گاؤں سے ہی پھرار ہو گئے پیڑتا کو پرتی دین پرتاریت کیا جاتا تھا یاتنا بھی دی جاتی تھی پولیس کی احرکشہ میں تھانے میں پہنچی پیڑتا نے بتایا کہ کے پی کھروار نے اپنے گھر میں اس کے پیروں کو بیڑی اور جنجیر سے جکر دیا تھا تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے بتایا کہ تین ماہ پورو بندھک بنائے جانے کے دوران اسے رات کو ایک ماتر کھانا ایک بار کھانا دیا جاتا تھا لگبک پرتی دین اسے مار پیٹ کرتے ہوئے اکثر ہی اس کے شریر پر گرم پانی یا آگ کی انگیتھی پھیک دیا جاتا تھا پیڑتا انجلی نے بتایا کہ تین ماہ کے اندر کھےپی کھروار کی پتنی آرکی کھروار دوارہ پانچ بار اس کے بال کٹ کر کافی چھوٹے چھوٹے کر دیے گئے تھے پیڑت کی سوڑی نے بتایا کہ اس کے بھاگنے پر دھمکی دیتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی کو جان سے مارنے اور اسے بیشیہ ویرتی کے دھندے میں لانے کی بات بھی کہی سنتے ہیں پیڑتا کی جوانی اس کی کہانی موسیقی موسیقا 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 وہی گھٹنا کو انجام دینے والا केपی خروار پولیس کی بھنک ملتے ہیں پھرار ہو گیا پولیس نے بتایا کہ گاؤں میں ہی رہنے والے کسوری کی بڑی بہن سے پوچھتاس ہو رہی ہے اور ماملے کی چھانبین بھی کی جا رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ اکتک کسوری کئی بار بھاگ کر راہ اچتان جا چکی ہے جسے پرجنوں دوارہ وہاں سے چھان بین کرنے کے بعد یہاں لائے گیا پولیس سب یہ ماملے کی چھان بین میں جوٹی ہوئی ہے چاہلی نا نا نکتو نہیں تو تار بہین ہے نو وہ ہمارا بہین رہا ہے ہمارا مرد مل گتا سب ہمارا چلی ہمارا کوئی نہیں کھائی کھانا مبتا ہر منام پہنی ہے